آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آر ایس ایس کے امتحا پسند مودی کی کشمیریوں کی نسل کشی کی بھیانک سازش بنکاب ہو گئی گھروں میں قید کشمیریوں کو بھوکے مارنے اور بھارتی ظلم پر آواز اٹھانے والوں کو گولیاں مار کر خاموش کرانے کا ملصوبہ بنا لیا گیا بھارتی ریاست گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والے دہشتگرد مودی کی پیاس نہ مجھ سکی اور اب یہ خونکار بھیڑیا مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں کشمیریوں کی جان کا دشمن بن گیا ہے آرٹیکل تری سیونٹی کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ایک سو چونوے روز میں داخل ہو چکا ہے اور وادی میں اب تک نظام زندگی پوری طرح مفلوج ہے سکول کالیجز ٹرانسپورٹ اور تجارتی مراکز بند ہیں کشمیری روزمرہ کی ضروری اشیاء خریدنے سے بھی قاسر ہیں اور نوبت فاکر تک پہنچ چکی ہے جبکہ دودھ نہ ملنے پر بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اس کے ساتھ مریض درد سے کرنا رہے ہیں لیکن انہیں عدویات دستیاب نہیں یہ سب کچھ مودی کی گھٹیا سوچ اور انتہا پسند سازش کا حصہ ہے جس سے نئی دیلی سرکار عملی جامعہ پہنا رہی ہے بھارتی حکومت کے منصوبے میں گھروں میں قید کشمیریوں کو بھوکے مارنا شامل ہے جبکہ بھارتی حکومت کے سامنے سر اٹھانے والے کشمیریوں فائرنگ اور پیلٹ گن کے ذریعے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ عالمی دباؤ کے باوجود بھارت اپنی روش تبدیل نہیں کر رہا ادھر مظلوم کشمیری عالمی اداروں کی جانب مدد کی آس لگائے بیٹھے ہیں لیکن اب تک کوئی مدد کو نہیں پہنچا مگوزہ کشمیر میں لاوگ گاؤن کرفیو اور پابندیوں کے باعث ہزاروں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں سیج کی مقامی فصل تباہ ہو گئی ہے اور اب تک مقامی معیشت کو ایک ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے کئی عالمی فورم پر آواز اٹھانے کے باوجود بھارت اپنے ناپاک عزائم سے پیشے نہیں ہٹا اور نام نہاد آپریشن کی آر میں ظالم فوج مظلوموں پر قہر ڈھا رہی ہے کشمیری رانوماوں نوجوانوں سمیت بچے بھی جیلوں میں قید ہیں چار ماہ سے کشمیریوں کو نماز جمعہ مساجد میں ادا کرنے نہیں دی جا رہی چار ماہ سے پیشے نہیں دی جا دی جا بنا